اسلام علیکم سٹورٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کی دنیا میں ہوں محمد جیاز رکبال سٹورٹ ابھی کیونکہ جو ایکسائز ہم نے کرنی ہے وہ پیرامیڈ سے ریلیٹیڈ ہے اس لیے میں تھوڑا سا پیرامیڈ کا کنسپٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ایچھا کیا ہے کہہ رہا ہے کہ جو پیرامیڈ ہوگا وہ کیا ہے ایک سالیڈ ہے جس میں پیرامیڈ is a solid in which one of the face is polygonal base polygonal base کا مطلب ہے کہ وہ triangle ہو سکتی ہے اور پیرامیڈ solid one of the face is polygonal and the other slanted face are triangle joined to the edge side of the waist اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک side ہوگی اس کی کیا ہوگی ایک face ہوگا وہ polygonal ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی triangle ہو سکتی ہے وہ rectangle ہو سکتی ہے وہ square ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one two three four five یہ pentagon ہے تو pentagonal ہے یہ triangular ہے کیونکہ اس کی base کیا ہے triangle ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ square ہے square pyramid ہے کیونکہ اس کی base کیا ہے square ہے اب یہ دیکھو کیا ہے کہہ رہے یہ بتائیں یہ کونسی ہوگی یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک rectangle ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا rectangular pyramid آ جائے گا اب یہ والا کہہ رہا ہے یہ کونسا ہوگا یہ لازمی بات ہے یہ کیا ہوگا hexagonal ہوگا کیوں ایک دو تین چار پانچ چھیں six sided ہے تو اس لیے hexagonal pyramid ہوگا تو اب اس میں ہمارے پاس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو base یعنی اس کی پہلا polygonal base ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری polygonal base ہیں باقی وہ کہہ رہا ہے کہ slanted face slanted face کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیکھو جیسے اس کی یہ والا face ہے یہ والا face ہے یہ والا face ہے یہ والا face ہے اسی طرح اس کا یہ والا face ہے اس رہا اور اس دوسری طرف ع Advanced اگر اس کا دیکھیں تو اس میں دیکھو ایک دو تین چار چار schaffen ہیں چار سائیڈ ہیں تو لازمی بات ہے یہ چار اس کی کیا ہوں گی ٹرائنگل ہوں گی جو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہوں گی جڑیں گی دو یعنی کہ اس طرف سے یوں آئے گی اور دو یعنی کہ ایک اس طرف سے آئے گی اور ایک اس طرف سے آئے گی تو ٹوٹل یعنی کہ ہمارے اس کے پاس یعنی اگر جیسے فرض کیا کہ یہ ہے تو اس میں دیکھو ایک ٹرائنگل ہم ادھر جوڑ دیں دوسری ٹرائنگل اس کو بالکل سامنے آ جائے گی تو تو تیسری ادھر آ جائے گی اور چوتھی ادھر آ جائے گی ٹوٹل ایک دو تین چار ٹرائنگل ہوں گی تو یہ چاروں ٹرائنگل جس پوائنٹ پر ملیں گی اس پوائنٹ کو کیا کہیں گے اپیکس کہیں گے وہ آگے بتا رہا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ والی جگہ جو ہے نا ان کو کیا کہیں گے ورٹسز کہیں گے ٹھیک ہے جی ورٹسز سنگلر ورٹسز ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ کارنر پوائنٹ آف پیرامیڈ یہ جو کارنر ہے اور جس جگہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ یہ ٹرائنگل ساری آپس میں مو جوڑیں گی وہ پوائنٹ اپیکس پوائنٹ ہوگا یہ والی اپیکس پوائنٹ ہوگا اور یہ بلکل بیس کے اوپر ہوگا بلکل بیس کے اوپسٹ ہوگا یعنی نیچے جیوں بیس ہے تو بیس کے بلکل اوپر والی سائٹ پر بنے گا اچھا تو یہ تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا تھا اب ہمارے پاس جیسے کہ یہ آگیا ہے کوئیسے نمبر ون ہے اب کوئیسے نمبر ون میں وہ کیا کہہ رہا ہے کوئیسے نمبر ون میں وہ کہہ رہا ہے کہ O A B C O A B C کیا ہے is a triangular pyramid with a base area of 15 cm and height of 4 cm find the volume of the triangular pyramid کہ یہ ایک triangular pyramid ہے اس کی کیا کریں find کریں volume find کرنا ہے جبکہ اس نے کیا دے دی کہ جو base area ہے نا base area مطلب جو اس کی نیچے triangle ہے تو لازمی بات ہے اس کا جو triangle بنے گی وہ اس کی کیا ہوگی base ہوگی تو اس کا base area triangle کا ہوگا اگر کوئی rectangle ہوتی تو base area اس rectangle کا ہوتا اگر سکیر ہوتا تو اس کا جو base area تو اس کا سکیر کا ہوتا تو یہ بہت ہی آسان سا question ہے اب ہم simple کیا کریں گے کہ ہمیں base area given ہے اور کیا given ہے height given ہے یہ height یہ height ہے ہمارے پاس اور یہ base area تو simple سی بات ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے question 1 base area لکھ لیتے ہیں base area ہمیں اس نے کتنا دے دیا base area اس نے ہمیں 15 سینٹی میٹر سکیر دے دیا base area کے بعد اس نے ہمیں height بتا دی height جو اس نے ہمیں بتا دی وہ 4 سینٹی میٹر اب ہم لگائیں گے فارمولہ کس کا volume of triangular pyramid اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے 1 by 3 base area multiply by height ہیٹ ہیٹ ٹھیک ہے تو simple سی بات ہے اب ہم اس میں value put کر دیں گے 1 by 3 اسی طرح اب base area base area اس نے ہمیں دے دیا 15 سینٹی میٹر سکیر لکھ دیں گے 15 سینٹی میٹر سکیر multiply by height height کی جگہ کیا لکھ لیں گے 4 سینٹی میٹر اب 3 کا table 15 سے cancel کر دو 3 5 0 15 تو کیا آ جائے گا 5 سینٹی میٹر سکیر multiply by 4 سینٹی میٹر تو 5 4 0 20 سینٹی میٹر 2 یہ ہیں اور ایک یہ ہیں تو total کتنا ہو جائیں گے سینٹی میٹر 3 ہو جائیں گے اور یہ اس کا کیا آ جائے گا volume of جو ہے triangular pyramid تو یہ اس کا کیا آگیا simple سا answer آگیا اب ہم چلتے ہیں اس کے question number 2 کی طرف یہ دیکھیں اب question number 2 جو ہے وہ اس طرح ہے کہہ رہا کہ O یہ نا O A B C D E F is hexagonal pyramid مطبع hexagonal کیوں کہہ رہا ہے کیوں کہ 6 sided ہے 1 2 3 4 5 6 6 sided ہے جس میں base area 23 cm square ہے and height 6 cm ہے اور volume find کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ base وہ کیا ہے ایک hexagonal ہے جبکہ 6 side ہیں اس طرح اوپر ہیں جیسے O B C ڈرائنگل ہے O C D ڈرائنگل ہے O B یا O A B ڈرائنگل ہے اسی طرح O A F ہے O F E ہے اور O F D ہے اس طرح 6 triangle ملی ہوئی ہیں اور یہ اوپر پوائنٹ ہے اپ ایک پوائنٹ کہہ لائے گا اور یہ اس کی کیا ہے یہاں سے ادھر height جی بیس کے اوپر جو line ہوتی ہے اس پر 90 angle بن رہا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے height کہلاتی ہے جیسے یہاں پر 6 cm square جیسے 4 تھی نا یہ دیکھو 90 angle بن رہا تھا یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے 90 angle بن دیا کتنا جی 23 cm square دیا اور اس نے ہمیں height بتا دی height اس نے ہمیں دے 6 cm دے دی اور volume of hexagonal pyramid is equal to 1 by 3 base area multiply by height اب دیکھیں 1 by 3 base area base area 23 cm square height height ہمارے پاس 6 cm تو 3 cut table 6 سے cancel کر دو 2 6 تو ہمارے پاس کتنا بنے گا 23 cm square multiply by 2 بچ گیا 2 cm تو 23 کو 2 سے multiply کرو تو 46 cm کتنا ہو جائے گا cube ہو جائے گا یہ نہیں volume of hexagonal pyramid ہے وہ ہمارے پاس کتنا آ گیا جی 46 cm cube تو اس طرح ہمارے پاس question 2 تھا وہ بھی ہم نے اس کا کمپلیٹ کر لیا ابھی ہم چلتے ہیں اس کے question number 3 کی طرح اچھا اب question number 3 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہہ رہا کہ oxyz is پیرامیڈ whose base is right angle triangle where xy 7 y z 4 meter given that the height of the pyramid is 5 find the volume اب اس میں volume ہم نے find کرنا ہے ان question کی نسبت اس question میں فرق کیا ہے اس question میں فرق یہ ہے کہ اس میں اس میں بیس ایریا نہیں بتایا بیس ایریا ہمیں نکالنا پڑے کیونکہ right angle triangle base and height اس نے ہمیں دے دی right angle triangle اس area ہم find کرنا ہے جبکہ ان والے question میں آپ دیکھ سکتے بیس area اس نے دیا بیس area اس نے دیا تو اب کیا ہے کیونکہ یہ پیرامیڈ ہے اور ایک right angle triangle پیرامیڈ ہے ٹھیک تو چلیں ہم پہلے اس کو start کرتے ہیں question کو question 3 اس میں ہم کیا سکتے ہیں جی right angle triangle ہے اس میں ہم پہلے length یا base لکھ لیں base ہم چلیں اگر فرض کیا کہ 7 meter کہہ دیتے اور height جو ہے height ہم اگر اس کو 4 meter کہہ دیں تو area of right angle triangle is equal to کیا ہوگا 1 by 2 base multiply by height ہوتا ہے 1 by 2 ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں base ہم پاس 7 meter ہے height ہم پاس 4 meter ہے 7 meter multiply by 2 meter تو 7 to 0 14 meter square ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس base area آگیا کس right angle triangle کا right angle triangle کا سمبل لکھ 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 آگیا اب ہمارے پاس اس نے اور ہمیں کیا بتا دیا اس نے height given دی ہوئی ہے height of pyramid جو ہے pyramid اس نے ہمیں دے دی ہے کتنی دے دی ہے 5 meter دے دی ہے volume ہم نے find کرنا ہے volume is equal to 1 by 3 يعني volume of pyramid ٹوئنٹی ٹری ون بائی ٹری میٹر کیوب یہ میرے پاس کیا آ جائے گا جی اس کا والیم آ جائے گا اب اس کے ساتھ ہمارے پاس جو نیکسٹ کوسٹن نمبر ہے فور ہے اب دیکھو کوسٹن نمبر فور میں وہ کیا کہہ رہا ہے اب کوسٹن نمبر فور میں کہہ رہا ہے وی پی کیو آر ایس وی پی کیو آر ایس is a triangular pyramid پی کیو آر سکس given that the volume of the pyramid this find v o v o مطلب height v o سے امراد کیا ہے کہ آپ نے height کو کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو simple سی بات ہے اس نے یہاں پر بھی base اور length اور width دے دیئے کیونکہ rectangular ہے تو rectangle اس کا مطلب ہے کہ rectangle ہے تو اس کا ہم لکھ لیں گے simple سی بات ہے اگلے page بھی کر لیتے ہیں length question 4 length of rectangle length of rectangle rectangle ہم کیا لکھ لیتے ہیں 10 cm اور bread of rectangle bread of rectangle ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 6 cm area of rectangle جسے ہم base area بھی ڈی آ کھونکہ of rectangle length times length for length to length 地 to length to length 10 cm to length to length to length to length or 50 cm this is a base area کا اب اسے میں نام دے دیتا ہوں بیس ایریا جو کہ ایک ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگلر کا ایک پیرامیڈ ہے اس لیے اب میں فارمودہ لگا لوں گا وولیم آف ریکٹینگلر پیرامیڈ is equal to 1 by 3 بیس ایریا بی اے میں نے لکھ دیا ب سے بیس ایریا ملٹی پلائے بے ایچ ہائٹ 1 by 3 بیس ایریا میرے پاس کتنا ہے 60 سینٹی میٹر سکیر ملٹی پلائے بے ہائٹ ہائٹ میرے پاس کتنی ہے اس نے دیا ہوئی ہے question میں دیا ہوئی ہے ہائٹ اس نے ہمیں دے دی ہے جی نہیں ہائٹ ہم نے find کرنی ہے اس نے ہمیں ایک اور چیز دے دی وہ جہاں میں لکھ دیتا ہوں وولیم وولیم is equal to 100 سینٹی میٹر کیو وولیم اس نے ہمیں دے دی ہے تو اس لیے وولیم کی جگہ میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیو لکھ سکتا ہوں 3 20 ہو گیا تو اب میرے پاس کیا ہو گیا سینٹی میٹر کیو is equal to 20 سینٹی میٹر سکیر ملٹی پلائے بے ایچ ہائٹ اب یہ کیا ہو جائے گا 100 سینٹی میٹر کیو ڈیوائیڈ بائی یہ 20 ادھر ملٹی پلائے ہو رہا ہے ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو گیا اور ادھر ایچ بن گیا یہ یہ 00 سے کٹ گیا 25 زیٹن 5 تو سینٹی میٹر کتنے کیو ہے نیچ سکیر ہے تو 3 میں سے 2 چلے جائیں گے تو 1 سینٹی میٹر بچ جائے گا ہائی ایچ تو ہمارے پاس ہائٹ کونسی ہے جی ہائٹ کو اس کو نام دیا و ہائٹ و یہ و ہے ٹھیک ہے ہائٹ و آف ریک ٹینگولر پیرامیڈ موسیقی ایکوال تو 5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی ٹینگولر پیرامیڈ سینٹی میٹر تو اس طرح ہمارے پاس جو کوسٹن ہے وہ ہو گیا جی کمپلیٹ تو اس کے چار کوسٹن کو گئے آئی ہو پی کوسٹن سمجھ آیا ہوگا آپ پیاری پاس پیاری پاس کوسٹن موسیقی شکریہ پیاری پاس کوسٹن پیرامیڈ ٹینگولر پیئی کی cette طرح ٹینٹ واقعہ اسے سان سے ایک سال ش Student بھی اسے سان کی طرف سے تیم جسے بھی اسان کو موشیہ شروع ہوگی ایک طریانسون پر ایک رائنگل اسше سائنگل میں آئے گی تو میں اے گھر کرامل این کو بھی اسے بھی اسے طرف سے تین شویل کرے گے یعنی ایسے اور ایک اس طرح سے تین ٹرائنگل اس کے ساتھ اور ملی ہوں تو جو نیچے بھائی ٹرائنگل ہو گی اس کو ہم کیا کہیں کہ بیس ہمارے پاس ہوتے ہیں بیس یہ کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو یوں اور ایک سائٹ سے کبھی تین ٹرائنگل ہیں انہوں نے سلانٹڈ فیس کہیں گے جو یعنی بیس کے ساتھ اوپر ہوتے ہیں ان کو سلانٹڈ فیس کہتے ہیں اور جس جگہ انہیں چھے دو ٹرائنگل جائے اور تئیسیو ٹرائنگل ہی جس جگہ اوپر اس کو جوائن کرے گی وہ بلکل جو بیس ہوگی اسے بلکل اون پر تاپتے ہوگا بلکل ترمیان میں اوپر ہوگا جس جگہ یہ تین ٹرائنگل اون پر آپس میں مو جوڑیں گی ان کو ہم کہیں گے ایپیکس پوائنٹ در ایک ہوگا اے تو اس طرح اس سائٹ سے مو جڑے گی ایک ٹرائنگل لازلک آتا ہے ایسے ایک اس سائٹ سے یہ ٹائیگل ہے اس سائٹر میں ہی ٹائیگل ہے اور اس سائٹر میں essere ٹائنگل ہے ایک دو تین تو یہ جو پ Oliver جسے جو جڑھ رہے ہیں اس کوon کیا کہتے ہیں 口 Ок nam اور پر کتملے سniejs defendant یہ پر کتملے کے جنرے جس overlapping اور پتہ کم سائٹرے ہیں ہم سندگل سنگل کا KeepOf ml جو فائمٹیا ہے ہوجو فائمٹ کر دیں گے جو بیس اور ہائٹ ہے وہ اس نے بتا دی ہے بیس اور ہائٹ ہوں ڈسی یا جیسے ہمارے پاس بھی 2 ڈائنگل بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیچ میں 4 ڈائنگل ہے تو یوں یہreso Какیل ہو گئے ڈی裹و ہائٹ ہوں پیکٹ ہوں وہ ہوتا ہے اي بہت ڈسی بیس اھی اور ملٹی پواہ ہے ہیٹ تو پہلے ہم بیس آئیا کی کال لیتے ہیں جو بیس ہے یعنی جو بیس میں ایک ٹرائنگل اس کے ایئے فائنٹ ڈال لیتے ہیں 1 و 2 بیس اسے ہمیں کتنی دیتی ہے 5 سینٹی نیٹر اور ہائٹ کتنی دیتی ہے 8 سینٹی نیٹر تو 2 فورزر 8 تو 4 اور 5 جو ملٹیپلا ہوں گے تو 20 سینٹی نیٹر سکے ہیں جی ہمارے پاس ایئی آف ٹرائنگل جہاں سے ہم کیا کہیں گے بیس آئیا بھی ہم اسے کیسے سکتے ہیں ایئی آف ٹرائنگل کے آپ لے سکتے ہیں ملٹی پی آئی بھی ہی سے ہے اب ہم نے کیاڈیٹ آلیا ہے آئی، والیوم پاہ آہ، والیوم پاہرریٹی اسے کیا ہوتی ہیں 1 x 3 بیس ایئیہ ملٹیپلاہائی بیس ایئیہ حکریہ ہمارے پاس سے ساکتے ہیں فارمول ہاتے ہیں اب دیکھیں اسے والیوم ہمیں کیونکی ہے 50 سینٹی میٹر کیو تو یہ دیکھیں 50 سینٹی میٹر کیو پٹ کر لیا والیوم کی جگر آگے 1 x اسی طرح لکھ گیا بیس ایڈیا بیس ایڈیا ابھی ہم نے نکال رہا تھا وہ ہمارے پاس لکھتا ہے ٹوئنٹی سنٹی میٹر سکے اور ہائٹ جو ہے ہم نے کہا تھا نہیں ہم فائنٹ لکھیں تو ہائٹ کی جنگیں اچھا ہم اسی طرح لکھا رہے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جی 3 ہے اس سے آکے ملٹی پائے ہو جائے گا یعنی 50 کے ساتھ یہ 3 ملٹی پائے ہو جائے گا اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ٹوئنٹی سنٹی میٹر کیو ملٹیپلایا ہے اسی طرح آگے گا اب یہ کتنا ہو جائے گا 150 سنٹی میٹر کیو اب جو ٹوئنٹی ایڈر ملٹیپلایا ہے اور آیا ہے وہ اس طرف آکے جائے کرنے دیوائیڈ کرنے ٹوئنٹی سنٹی میٹر اس اگول تو ایچ یہ 0 سے کٹ بھی گیا اس کے کیوپ سے 1 سنٹی میٹر کٹ جائے گا 15 اوال 2 سنٹی میٹر ہمارے پاس آگیا اس اکول ٹو ایچ پچ گیا اچھا اس کو سیپل سی بات ہے کیا کر سکتے ہیں دو طرح سکتے ہیں ڈیوائیڈ ہم کر لیتے ہیں 15 کو 2 سنٹی میٹر تو ایک کو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو لیکھ لیں 2 سنٹی میٹر اس اکول ڈو ہائیڈ یا آپ اندر پوائنٹ لائنڈیجی 0 10 تو آپ کے پاس ہائیڈ پوائنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی پاس کیٹق pinned ہے 7.5 سنٹی میٹر دوجہی ہمیں نہیں پوائنٹ لائے جویں ہمیں پوائنٹ لائست پوائیڈ مکمپڑی اب اوڈو 6 پوائنٹ الامر پاس indeed آپ سے پودھ مانتını کریں ڈو الفو زن chore ایک پرمیٹ بیٹر ایسا ہوتا ہے جہاں بے اسی جا ہی ترائیں گل ہوگی یا ترائیں گل ہوگی یا تمہار سکلید ہوتا ہے جو سائد دہا ہوں گی ساری ان سارے پہ پ bekannt بردگ رو گم ہے سائے طریب آئین گل بھرا جب enforced کر لیتے ہیں تو ہہ میں ایک سکر ہو گیا اس کی والی سائrole طرح میں مجرح کید harmon کیا ہے عین اخور مجروم ہے اس کی بس کا کیا ہے ان کو مجرح کیا تو اس شئول کا اختлюс ہوں gregład مأرم ہے ان کو یہ فرق ہے اس ظل پر ہے جہاں ترینگل اس سائٹ مینگی Back row بہن سے صلاح روں گے اور یہ ہونوں آفز ہے چار ہماری پاس ٹائٹل تو یہ چو ٹائٹل ہوتے ہیں انہیں سلانٹruct ہیں چھے اس لست جس اوپر کے دبی bellہ بھی ان کے اوپر والے اوپر شاپل之 میں جائیں Al horaurat cią绝 اللہ 중ین 23 اگر ملے گا اس کو اپیکس پوینٹ لے کہیں tale کہا اس کو کہنے گا یہ ذمین کو کہیں گی اس اپیکس یہ جو فیس ہوتے ہیں انہیں سلانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی گوپ میں یہ گیول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلاح ٹھیک لیکھیں ٹھیک ہوکے؟ تو یہ ہمارے پاس سلاح ٹھیک ہے تو اب تو کہہ رہے گے یہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک سکیر ہے جس کا والیم جو ہے نا وہ کتنا ہے 100 میٹر کیوب ہے؟ تو کیا کرے؟ اور ہائٹ جو ہے نا وہ کتنا ہے مطلب ہائٹ سے 12 میٹر سے ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جیسے کہا ہے 12 میٹر ہے اس طرح بھی وہ ہی ہوگا کہ یہ اس کی ہائٹ ہے یہ بیس کے ساتھ اس کی ٹرائنگل اوپر کو بہی ہے اس کی یوں ہکر ہائٹ چاہتا ہے تو اس کی ہائٹ ہمارے پاس بندی ہے وہ کتنا بندی ہے 12 میٹر بندی ہے اس نے ہمیں ہائٹ نہیں دے دیا یہ یہاں دیکھ لیتے ہیں چلو یہاں دیکھ لیتے ہیں ہائٹ دیکھ لیتے ہیں 12 میٹر ہے تو ایک والگام آفلائمیٹ کا فارمولا فائنڈ کر رہا ہے لینڈ آف سکی فائنڈ کر رہا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہمیں چاہہے ہیں ایک ہائٹ سے والی بھی ہمیں دے دی ہے ایک بیس آہیا تو ہم نے اپنے پاس سے لینٹ کیا ہے جو لینٹ اوف اسکیئر ہے وہ کیا ہے ایک سنٹے یہ جو اس کی سائدیں ہیں اس نے کہا نا فائنٹ کریں گا ہمیں اس نے کہا 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 کہ X m x m سائد سائٹ سے اگلوں گی یہ شیئر ہے تو بیس آہیا ہے یہ مطلب ہے جو اس کا بیس ہے اس کا کیا لئی ہوا تو بیس ہمارے پاس لوگ کی ایک سکیئر ہے تو بیسالے سے مراد ہے الیا آف سکیل الیا آف سکیل یعنی بیسالے سے مراد میں اس کے ساتھ میں قلی دیتا ہوں کہ اس سے مراد ہے کہ الیا آف سکیل اس کے لئے کچھ رہے ہیں لیندھ ملٹی کلا ہے تو اس میں اگر میں اپور کروں تو چلیں دے چلیں ایک بولپ پیرمیٹ کتنا اسے مغرد ہے ہنٹر میٹر کیوں تو جب میں ہنٹر میٹر کیوں لیکھ دیتا ہوں اب یہ ایکول کیسائن ہے لے اکور حکработ ہے اسے اسے ہماریت ملکھ میں اعیت اسے بے مسئل ہیں میں کہا ہے؟ L ملتِani کروقت ہے چی کے لئے میں لین switched دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے cái اور ملتِان لئے میں اکسSilکہ ہے ملتِむ کیوں کہا ہے؟ ملتِ باب ل violation میں س Bong بل کے سن اللہ دیکھوں گے چیست there مباب dance ohっ ников س complipples 1000mq is equal to آپ دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا x square ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا x square ہو جائے گا اور یہ meters square ہو جائے گا ملٹیپلا ہے 4 meter ہو جائے گا آپ سی جو 4 meter ہے اب میں اس کو ادھر لے کے ہوتا کیونکہ مجھے x چلیئے ہیں تو یہ جو 4 ہے یہ meter اس کی نیچہ ہی divide ہو جائے گا تو یہ دیکھیں 100mq divided by 4 meter is equal to x square اور meter کو پرکے square رہے ہیں اب دیکھیں 4 کا ٹیول 100 بیٹ 25 ڈائٹ جاتا ہے تو میرے پاس یہاں کیا آگیا ہے 25 میٹر سکے رہا ہوں 25 میٹر سکے کیوں 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 کہ اس کی اس کی کیوں سے ایک ایم دوکار جائے گا 3 ایم ہے تو ایک ایم دوکار جائے گا تو ایم کی پاور پروپ اچھا ہے جی اور اتنا میرے پاس کیا آگیا ہے X سکے اور M سکے اب میں نے کیا کرنا ہے سپر دیکنگ سکے اگر کو بودھ سائٹ کرنا ہے یہ X ایسی ہے اب ادھر بھی میں نے سکیئر روٹ لے گا ہے ادھر بھی سکیئر روٹ لے گا ہے 25 پس کیا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے M پس کیا M سے کینسل تو M آ جائے گا اور ادھر کرنا ہے ایک ایسی ہے simple لیکھیں X is equal to 5 میٹر آگیا ٹھیک ہوگی X is equal to میرے پاس 5 میٹر آگیا اس طرح میرے پاس کیا ہوگئے question ہوگئے complete تو ایوب پر پاس ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ ایشہ جو نے نام پہ لکھے ہیں simple x is equal to کیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے simple x is equal to x is equal to x is equal to 5 میٹر آگیا اس طرح میرے پاس ہے سمجھ آگیا ہوگا اس میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا کہ question 5 میں length of scale length of scale is equal to 5 میٹر ختم تو یہ question سمجھ آگیا ہوگا اس میں کہیں بھی کسی جگہاں لگے ہیں یہ جو کمیٹر ضرور دائے گا سمجھ آگیا سمجھ آگیا سمجھ آگیا ایک پیرامیٹ دیتی ہے اس میں ایسی شیپ دیتی جس کی بیس ہمارے پاس کیا ہے بیس ہمارے پاس ایسی جس طرح ایک بک ہوتی ہے جیسے بک ہوتی ہے اس طرح کی ایک ریٹ ٹیگر ہے ریٹ ٹیگر ہے جو و x y z اس کے سلانٹڈ فیزی جیسی جیسی جو چار بنے گے یوں آکر ایسے کیا جو ٹرائنگل ہوں گے چار ٹرائنگل دو اس سائٹ سے دو اس سائٹ سے جو ٹرائنگل کے جو اوپر تاپ والا پس ہوگا جہاں پہ وہ بلکل روز ہوتی ہے وہ جا کر اوپر بلکل اس کے جو بیس ہوتی ہے اس کے بلکل تاپ پر ملے گا جسے ایپیکس کہتے ہیں اور جو سائٹیں ہوتی ہیں کیا کہا جاتا ہے سلانٹ کہا جاتا ہے تو اس میں ہم نے سیپل سی بات ہے کہ ایریا اس کا ہم نے جو فائٹ کرنا ہے فائٹ ہم اس کا ایریا فائٹ کرنا ہے چلے ہم اسے کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک ریکٹینگر لیتے ہیں اس کی جو بیس ہے اس کو میں الیڈا سے یہاں پر ڈراث رہ لیتا ہوں جو کیا ہے ڈو ہے ایکس ہے وائر ہے اور کیا ہے میرے پاس زن ہے یہاں پر میرے پاس șAD 66cm ہاں اور یہ jon chose 2cm ہو گئے تو یہ ہمارے پاس اس کی کیا means ایک ریکٹینگر اب ہمارے پاس اس کے کیا لیئے سپل یہ goog ہے اسے ruled پر نا پر پورسلس آل بید Pass. لنا لیتے ہیں لیتے ہیں لنس Linda لیتے ہو 65cm ہے برے بلتا لیتے ہیں برے بتا جو ڈوب ہےjis 32 سنٹی میٹر ہے تو ایریا ہی não آگیا ہے ہے اس سے پہلے ایریا آس�� cenc جو ایریا آسلة ہمارے پاس ہوگا ایریا niego rekt Gosol لیندھ ملٹیپلیBuoud ملٹیپلی کے دریت ہوا ہے لیندھ ہمارے پاس گلند ہمارے پاس ڈینڈ ملٹیپیلیionen ی سنتی میٹر کا ہمارے پاس کنین ہے 32cm اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ 32 اور 66 کو 32 x 66 211 211 2cm 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 1cm 1cm 3cm 2cm 4cm 4cm 5cm 9cm اس لیتھ والی سائٹس بنے گی ان دونوں کے ایک ایسوں کو ویتھ والی سائٹس سے دونوں ایریا کا کیا ہوگا سین ہوگا اگر آپ شیپ پر دیکھتے ہیں تو شیپ میں ہمارے پاس دو بندی ہیں اس کی اجائے گا میں بنا لیتا ہوں ایک جو میرے پاس اس کے سامنے والی سائٹ میں بنے گی مرے پاس اوپر تاپ پہ O ہے تو O, W, X بنے گی یعنی کچھ اس شیپ میں پاس بنے گی O, W اور X بنے گی جس میں بیس کتنا ہے 66 سینٹی میٹر ہے اور اس میں جو ہمیں ہائٹ دے دی ہے یوں ہائٹ دے دی ہے وہ 50 کتنا ہے 6 سینٹی میٹر ہے تو اب ہوں کیا کنا نکھا رہے گے جو بیس پر انکلائے بے ہائٹ ہوتا ہے تو بیس آف ریکھنگل بیس آف ٹرائنگل جو ہمارے پاس ہے بیس آف ٹرائنگل کتنا ہے جی 66 سینٹی میٹر ہے اور ہائٹ ہائٹ آف ٹرائنگل کتنا ہے جی 56 سینٹی میٹر ہے اچھا آپ اس کو ہیوں گے لکھ سکتے ہیں یہ بھی اپنا ڈیس آف ٹرائنگل کا سیمبل لاتے اور اس کا نام لاتے جو اے ٹرائنگل ہو O, W, X ہے اسی طرح یہاں پر بھی ٹرائنگل کا سیمبل لگائیں گے اور O, W, X ہے تو اب ہمارے پاس اس کا ایریا آف ٹرائنگل کیا لاتے ہیں ایریا آف ٹرائنگل کونسا O, W, X تو ٹرائنگل کیا لاتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آ رہے ہیں 33 سینٹی میٹر کو ملٹیپلائے گا تو 56 سینٹی میٹر سے اب ہمیں دو ملٹیپلائے کرتے ہیں 33 ملٹیپلائے گا 66 تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا آتا ہے اچھا ایک سے بھی 33 اور ایریا ٹھیک 56 66 اور دوسرا کتنا ہے 60 60 236 33 ملٹیپلائے گا 56 148 148 148 سینٹی میٹر سینٹی میٹر دوسرا آتا ہے تو اب مجھے جگہ چاہئے یہاں تک آپ آتا لیں ہم نیکس کرتے ہیں اس کو سال کرتے ہیں جدی سے کتا کے یہ کمکریٹ ہو جائیں اچھا اچھا تو ابھی دیکھیں کہ ایسے میرے پاس ایک ریکٹینر تھی اس کی میں نے یہ والی سائیڈ نکال دی تو جتنی یہ سائیڈ ہوگی اتنی ہی یہ سائیڈ ہوگی جو میں نے اپی ویلیو نکال دی ہے اس کو لائسی سے ملٹیپلائیا ہو گا تو ابھی اس سائیڈ کے ہی لیہ چاہے اور اس سائیڈ سے آیا لے گا ابھی میں اس السائیڈ کیا آیاomat پرای گا یہاں سے نکال دفع کر направ فرم ایک سائیڈ سے Coron mex원 میں یک سائیڈ سئے تو اس پہ دیکھیں کہ روش shown کو کلام کریں گے اس پہ دیکھیں کہ میرے پاس بدے ہونوںlangpی suddenly 72cm ہے ہمیں گز میں کیا کہ شکریہا تو گز میں میں دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہید طرف میں دیکھتے ہیں nou anyhow اب میں آپ کو گزار کی 아� багیز ہے Okay طریانگل læcm طریانگل لنظر سنگل f, f purchases لنظر سنگل o x y اسے لندگے سنگل صواری ن Bang سنگل فاس سنگل base of triangle کتنی ہی بس van ہے height آ لاتی ہے height of a triangle 證 o x y اور کتنی 63 cm آمی لیکن اپنی نیم نم area of triangle o x y is equal to 1.2 base multiplied by height تو 1.2 base کی جاتا میں کیا لگوں کا 32 cm اور height کی جاتا میں لگوں کا 63 cm تو 16 cm multiplied by 63 cm تو اب ایک دوروں کو میں 16 multiplied by 63 1008 cm square آگیا اب میں پاس چاہتے ہیں area of triangle Oxy اب جو total net area وہ کس طرح آ رہے گا میں پاس دیکھیں total net area total area of pyramid جو اس نے ہمیں بتایا ہوئے O W X Y Z وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے area of base area base area base area اب دیکھوں base area کونسے area جو area آپ بے زیری ساتھ area فائے گا بھی لے سکتے ہیں area of rectangle کونسی W X Y Z جو ہمارا دیکھا W O X Y Z پلاس ٹھیک ہے اب تو آپ ایک دیکھیں کیونکہ میں بتانے لگوں اب اس شکر اس کو شیئر مدانا چاہتے ہیں اب دیکھوں دیکھوں to multiply by area area of triangle کونسی O W X O W X کی جو total net area وہ کیا آئے گا جو base میرے پاس بنے گی جو base میرے پاس بنے گی وہ اینا area of rectangle کیونکہ base اس کی rectangle ہے یا area of rectangle ہے یا آپ اسے like a polygon rectangle base اس لئے میں نے rectangle اس لئے اس لئے اس لئے و X Y اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اگلا area میں نے 2 سے multiply کیا اب 2 سے کیونکہ اس لئے side W X O W X O اس لئے ایک اور triangle وہ بھی اترہ ہی area ہوگا اس لئے اس لئے area 2 سے multiply کیا اس لئے اس لئے O X Y O X Y اس لئے 2 سے multiply کیونکہ جو اس side میں جو 2 سے multiply کیونکہ 2 0 0 0 2 cm square 1 8 4 8 اس لئے سے multiply 16 16 16 16 اگلا ایک میں ایک O X Y 2 multiply اس لئے 0 0 1008 cm سکر پلس یہ 2 ایریا آف 4W X کا کتنا آجا یہ 4W X کا 33 1848 cm سکر اب ہم نے کیا کرنا سارو کو سپل ایڈ کرنا ہے کتنا جی 2W X 1 2 2 2 1 2 cm سکر پلس 2 2 2 1 2 cm سکر پلس 1 2 2 2 1 2 cm سکر پلس 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 6 9 6 سی ہمارے پاس آمین ہے